اسلام علیکم ناظرین آج ایسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کرونا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تو آج ہم لوگ کرونا کے بارے میں تھوڑا سا جانیں گے دیکھیں کرونا اس میں کوئی شک نہیں کرونا ایک حقیقت ہے اور یہ ایک وباہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات جب چاہے گی اس وقت ہم سے دور فرما دے گی ہمیں اس وباہ کے ہوتے ہوئے ایک تو اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ سے معافی اپنے گناہوں کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع یہ قائم کرنا چاہیے اور یہ رکھنا چاہیے اس کے ساتھ ایک چیز آپ کو اور ہمیں ہم سب کو مل کے اس کا کرنا چاہیے کہ ہمیں اب اپنے آپ کو اس چیز پہ رضا مند کرنا چاہیے کہ ہم کرونا کو شکست نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ کی ذات جب چاہے گی اس وباہ کو ٹال دے گی اس وباہ ختم کر دے گی وہ ذات بے شک ہمیشہ رہنے والی ہے ایک چیز اس کے ساتھ تھا کہ ہمیں جینا ہوگا اس کرونا کے ساتھ ہم اس کو مار نہیں سکتے ہم اس کے ساتھ فائٹ نہیں کر سکتے بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جب تک چاہے گی اس وائرس کو ہم پہ حاوی رکھے گی اور جب چاہے گی ہمارا ایمین سسٹرم بہتر کر کے اس وباہ کو ختم کر دے گی تو ہمیں جن چیزوں کا خیار رکھنا ہوگا ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی لائف کو کرونا کے ہوتے ہوئے کیسے گزارنا ہے کرونا کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی گزارنی پڑے گی یہ ایک حقیقت ہے اور ہم جتنی جلدی اس حقیقت کو مان جائیں گے وہ ہمارے لئے بہتر ہوگا تمام جو کہ ہم تو ترقی وزیر ملک ہیں نا لیکن جتنے ترقی یافتہ مالک ہیں وہ بھی اس وباہ کے خلاف کچھ نہیں کر سکے ہاں فرانس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرانس کے اندر جو معمولاتی زندگی ہے وہ انہوں نے کچھ جو ہے اس کے اندر بہتری آنے شروع ہوئی ہے لیکن یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ کرونا انہوں نے ختم کر دیا ہے انہوں نے کرونا کے ساتھ جینا اس کو سیکھ لیا ہے انہوں نے اس چیز کو اپنا لیا ہے کہ ہم کرونا کے رہتے ہوئے اپنے آپ کو کیسے سروائیو کر سکیں کیسے سروائیو بہتر کر سکتے ہیں کیسے سروائیو کو پوسیبل بنا سکتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں کیونکہ ہم ایک ترقی بزیر ملک ہیں ہماری معیشہ تتنی سٹرونگ نہیں ہے کیونکہ وہ ہماری پالیسیوں کا ہی نتیجہ ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کس چیز کی کمی دی ہے اللہ تعالیٰ نے زراد میں خود کفیل ملک اور آپ یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ زراد وہ واحد ایسی چیز ہے کہ اگر ہم دنیا سے قطع کر دیے جائیں اگر ہم ہمیں دنیا سے قطع دلک کر دیا جائیں ہم قطع دلک ہو جائیں تو بھی ہم سروائب کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ دیوئی بہت بڑی نحمت زراد کی شکل میں وہ ہمارے پاس میں اویلیبل ہے اور ہمیں کھانے پینے کے لالے نہیں پڑیں گے بشرتے کہ ہم ایک یونٹی کی طرح ایک جیسا کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے کہ اگر اس کے ایک حصے کو درد ہو تو تمام حصہ پورا جسم اس درد کو محسوس کر رہا ہوتا ہے ہم ایسے ہو جائیں ایک قوم ہو جائیں ایک یونٹ ہو جائیں اور گورنمنٹ کی پالیسیوں کی وجہ سے ایسا ممکن ہو سکتا ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ جناس کو خود خریدے جن میں بنیادی جن میں گندم ہے جن میں چاول ہے جن میں مکہی ہے یہ کچھ ایسی جناس ہیں جو گورنمنٹ کو چاہیے وہ خود خریدے اور خود لوگوں میں ڈسٹریبیٹ کرے یونین وائز گورنمنٹ کو پتا ہوگا پتا ہے ولکہ کہ کہاں پہ کتنے لوگ رہتے ہیں اور اگر نادرہ کا عدد و شمار ہی ہیں ویسے ایسٹریشن کی وہ نکالیں تو ان کو یہ بھی پتا چل جائے گا کتنے لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں کتنے لوگ ہیں جن کا روزگار ہے کون سے لوگ کتنی فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں کون سے لوگ کیا کرتے ہیں ہر چیز کا ڈیٹا جو کمیونیوکیشن کی ٹیلی کوم کی جو سیکٹر کی ہیں کمپنی زون سے ڈیٹا لیا جا سکتا ہے مزید کہاں پہ لین دین ہر چیز کا پتا چل سکتا ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو چھپی ہو آج کل کے آئی ٹی کے زمانے میں آزکر ڈیجٹل دور میں تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ کچھ میری تجاویز ان پر عمل کرے اور ہم تمام لوگوں کو بھی چاہیے اس پر عمل کریں ہم کرونا کے ساتھ لڑ نہیں سکتے لیکن ہمیں کرونا کے ساتھ جینا ہوگا کرونا کے ساتھ جینا سیکھنا پڑے گا اور امید ہے کہ یہ بات جو میں نے کہی ہے جو یہ اس میں ہم لوگ اور مزید بہتری لا کے اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین کر لیں گے اپنے دوستوں مزیدوں کا خیال رکھئے گا اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ